نمشکار آدھ آپ دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائے دیش اور دنیا کی تمام تاجر بڑی خبریں بریکنگ نیو یوریلائنس ایک گکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو لوگ سبھا چناؤ اور کئی راجیوں میں ہونے والے ویدان سبھا چناؤ سے پہلے ای وی ایم کے خلاف ایک بار پھر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر ویبکشی پارٹیو نے ای وی ایم کے خلاف مورچہ کھول دیا اس کی جانکاری آگے بستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو سپریم کورٹ کے سی جی آئی چندرچوڑ کا ایک بار پھر گودی میڈیا کو لے کر کے بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے ان کے بھی بیان کو سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی پی ایم موڈی کے من کی بات کو لے کر کے اب بی جے پی رمجان کے مہینے میں مسلمانوں کو لے کر کے ایک بڑا کام کرنے جا رہی ہے کیا ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو تیلنگانہ سے بڑی خبر ہے جہاں پر بی جے پی کے نیتا کونڈا بشویسر ریڈی نے سوکار کر لیا ہے کی بی جے پی خاص کر کے موڈی سرکار کندری جانچ ایجنسوں کا استعمال ویبکشی پارٹیوں کے نیتاؤں کو نشانہ بنانے کے لیے کرتی ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ایک خبر دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ یہاں پر دھیدرندر شاستری کے بعد ان کے ایک اور چھیلے نے اپنا نیا جو ہے ایک طرح سے ڈراما شروع کر دیا کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو راہل گاندھی کے خلاف صورت کی کوٹ کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے راہل گاندھی کو دو سال کی سجا سنائی گئے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے زیادہ زیادہ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ منیش کسیب جنہوں نے تمیل نادوگ میں بیہاری ملحب جو ہے مجدوروں کو لے کر کے فیک ویڈیو وارل کیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد اب کھان سر کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کر ریچان کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں گے بات کریں گے پہلی اور بڑی کمر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو ای وی ایم کے خلاف لگاتار تمام پارٹیاں مورچہ کھولے ہوئے لگے نسی بیچ خبر آ رہے ہیں کہ ان سی پی کے پرمک شرط پوار پوار نے کئی ویبکشی پارٹی کے نیتاؤں کی ایک بیٹھک بلائی ہے جس میں ای وی ایم کو لے کر کے وہ بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں بتا جا رہا ہے کہ دلوں کو تمام دلوں کو لکھے گئے پتر کے مطابق پوار نے کہا ہے کہ سوطنطر اور نصفک شناؤ کے حط میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای وی ایم کو سٹیک ہونے کی آوش شکت ہے اور ان کی پرابہ کاریتہ پر بھی کسی بھی سندے کو لے کر مکہ چناؤ یک کو دور کیا جانا چاہیے انہوں نے اپنے پتر میں لکھا ہے کہ ویسے سگیوں کا کہنا ہے کہ چپ والی کسی بھی مشین کو ہیک کیا جا سکتا ہے اور ہم انیٹک تتو دوارہ لوگتنطر کو آپ رواہیت نہیں ہونے دے سکتے اس لئے سوطنطر اور نصفک شناؤ کے حط میں ہمیں ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اسی کو لے کر کہ پرخیات آئی ٹی پیشوروں اور کرپٹو گرافروں کے ساتھ شرط پوار کی یہ میٹنگ ہونے والی ہے جس میں یہ تینک کیا جائے گا کہ آگے ای وی ایم کو لے کر کے کیا فیصلہ لیا جائے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے یہاں پر سپریم کورٹ کے سی جی آئی چیندر چھوڑ کا میڈیا کو لے کر کے بہت بڑا بیان آپ اس خبر کو دیکھئے میڈیا ٹرائل کے ہو ہو سکتے ہیں دیرگ کالک پریڈام جمعیدار پترکاریتہ ست کے پرکاش ستم کی طرح یعنی کہ یہ کسی اور کا بیان نہیں جبکہ سپریم کورٹ کے سی جی آئی چندر چھوڑ کا بیان ہے پردان یادش ڈی وائی چندر چھوڑ نے بدوار کو کہا ہے کہ میڈیا ٹرائل کے دیرگ کالک پریڈام ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سے ایسی دھارنا جرم لے لیتی ہے جو ویقتی کو عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی جنتہ کی نظروں میں گنہگار بنا دیتی ہے نائے مورتی چندر چھوڑ یہاں سولوے رامنات گوئی نکہ پرسکار سمہروں کو مکہ عتد کے روح میں سمودھت کر رہے تھے اور یہی پر انہوں نے یہ بیان دیا ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ اگر کوئی دوسی جب تک وہ دوسی نہیں کہلا جائے گا جب تک کوٹ اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتی یا اس کو دوسی قرار نہیں دے دیتی لیکن آج ہمارے دیش کی میڈیا میں ایک ایسا پرسکار تیار کر لیا گیا ہے جہاں پر میڈیا کوٹ میں کسی وقتی کو دوسی قرار دیے بنا ہی میڈیا اس کو ٹرائل میں ہی دوسی قرار دے دیتی ہے یہ ایک بہت ہی چندہ جنک چیز ہے جس کو لے کر کے چندر چھوڑ نے اپنا بیان دیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کے اگلی بڑی خبر آ رہی ہے راہول گاندھی کے خلاف سورت کی کوٹ کا بہت بڑا فیصلہ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں راہول گاندھی کو ماں نہان کے ایک معاملے میں دوسی قرار دے دیا گیا جس کے بعد سورت کی کوٹ نے راہول گاندھی کو دو سال کی سجا سنائی حالانکہ اس معاملے پر راہول گاندھی کو جمانت بھی مل گئی ہے دراصل دو ہزار انیس کے چوناؤں سے پہلے راہول گاندھی نے موڈی سرنیم کو لے کر کے ایک ویوادد بیان دیا تھا اور اس بیان کو لے کر کے جو ہے سورت یعنی گجرات کے اندر ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی کیس درج کیا گیا تھا اور اسی کیس پر سنائی کرتے ہوئے سورت کی کوٹ نے راہول گاندھی کو دوسی قرار دیا ہے اور دو سال کی ان کو سجا ملی ہے پانسو چار دھارہ کے مطابق اب ترنت راہول گاندھی کی طرف سے اس پر جو ہے بیل یاچکہ لگا گیا تھی جس پر سنائی کرتے ہوئے کوٹ نے راہول گاندھی کو اب جو ہے جمانت یعنی بیل دے دی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر تلنگانہ سے سامنے آری جاپر بی جے پی کے نیتا نے کینڈری ایجنسیوں کو لے کر کے بڑا خلاصہ کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں بی آر ایس اور انڈ راج نیتک دل موڈی سرکار کی پرتیشود کو راج نیتک اور ان کے خلاب کینڈری جاچ ایجنسیوں کا اپیوگ کرنے کے بارے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں بی جے پی کے نیتا وشویسر ریڈی نے ایک ویڈیو میں سوکار کیا ہے یعنی انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ موڈی سرکار وپکشید پارٹی کے نیتاؤں کو نشانہ بنانے کے لیے جاچ ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے انہوں نے دلی شرب گھوٹالے کا اودہہرر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس معاملے میں بی آر ایس ایمل سی کے قویتہ کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کی راجنیتی جرورت ہوتی تو موڈی سرکار پہلے ہی ایسا کر چکی ہوتی لیکن چونکہ ویدان سبح چناؤں میں یہ بھاچپا کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اور اسی کے لیے ان کو گرابتار نہیں کیا گیا ہے ان کو سلاکھوں کے پیچھے نہیں ڈالا گیا تو کہیں نہ کہیں وہ لے کر گئے جو بھی پکشی پیٹیاں لگا تار سوال کھڑا کر رہی ہے اس پر اس نیتا نے یہ بڑا خلاصہ کر دیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے دھیریندر شاستری کے بعد مارکٹ میں دھیریندر شاستری کا ایک اور چیلہ آ گیا دوستو میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ اس خبر کو دیکھئے بتا جا رہا ہے کہ رامگڑ جلے کے پاس جونہ پانی گاؤں مندر پرسر میں لگے ٹینٹ کے بھیتر قریب چار سو لوگوں کا جمعورہ لے کر کے دھیریندر شاستری کے ایک چیلے نے بھی دھیریندر شاستری کے جیسی سبحہ لگانے شروع کر دی ہے اپنا ایک جو ہے منچ بنانا شروع کر دیا ہے ہاتھ میں حنمان جی کی اگدہ اور گلے میں حنمان جی کا لوکٹ دیکھتے ہی بابا جی جے بابا جی جے گونج اٹھتا ہے بابا پرسر میں بنے مندروں میں متھا ٹیکتے ہیں اور پھر گادی پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہے دھیریندر شاستری کی طرح پرچہ بنا کر کے لوگوں کی بھوشیواری کرتے ہیں یعنی کہ دھرم کے نام پر آج جو ہے پردیشوں کے اندر جگہ جگہ پر اسی طرح سے ٹھک ودیا چالو ہے خیر یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ان کے سمرتن میں کھڑے ہو کر کے ان کے مطلب جو ہے بارے میں ان کو صحیح قرار دیتے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کے اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے منیش قصیب جنہوں نے مطمئن نادو کے اندر بیہادی مجدوروں کو لے کر کے فیک ویڈیو وائرل کیا تھا اس کے خلاف ان کے پر کاریوئی کی گئے اس کو گربتار کیا گیا لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ منیش قصیب کی گربتاری کے ساتھ ساتھ اب خان سر کی بھی مشکلیں بڑھ گئی ہیں میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے منیش قصیب سے جب پوچھا گیا کہ جس طرح سے منیش قصیب نے تمام ویڈیو فیک وائرل کیے اس میں کون وہ لوگ ہیں تو اس میں منیش قصیب نے کئی خلاصے کیے جس میں بی جے پی کے نیتا کا بھی نام سامنے آیا تھا ایسا لوگ آروپ لگا رہے ہیں لیکن اسی بیچ بتایا جا رہا ہے کہ منیش قصیب کے ساتھ ساتھ اب خان سر پر بھی کاریوئی کی مانگ اٹھنے لگے یہی نہیں بلکہ بی جے پی کے ایک نیتا کی سمپتی اور کچھ نیتاؤں کے کال ڈیٹیل کی بھی جانچ کی مانگ کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر بیہار سرکار کیا کرتی ہے لیکن دوستو یہ خبر کہیں نہ کہیں کھان سر ان کی سنستہ کے لیے ایک جھٹکے جیسی ہو سکتی ہے آپ کے اپنی اس پر کیا رہے ہیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کر